ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت و قوت کا اسے پیدا کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں ان پر صبر کرنا سیکھیں صحیح الجامع کی روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم کہ علم سیکھنے سے آتا ہے بندہ گھر پر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ مجھے علم حاصل ہوگا ہو نہیں سکتا کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے الہام کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے گا ہو نہیں سکتا علم حاصل کرنا ہوتا ہے انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے وقت لگانا ہوتا ہے تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے تب جا کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور فرمایا انما الحلم بالتحلم کہ برداشت کرنا اپنانے سے آتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم برداشت کرنا سیکھیں گے تو اللہ کی توفیق سے بڑی چیزوں کو بھی ہم برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا سیکھ جائیں گے دوسری چیز کہ مثبت سوچ رکھیں کیونکہ منفی سوچ کی وجہ سے شیطان کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو شیطان کبھی بھی اپنے حربے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اگر منفی سوچ ہوگی تو شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے جس طرح ہمارے جسموں میں خون گردش کرتا ہے خون دوڑتا ہے شیطان اسی طرح ہمارے جسموں میں دوڑتا ہے اگر منفی سوچ ہوگی شیطان ہمارے غصے کو بھڑکائے گا اور اسے کام کرنے میں آسانی ہوگی تیسری چیز کہ ہمیں لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا اور ان کی خوبیوں کو ہم دیکھیں یعنی لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کریں اور ان کی خوبیوں کو تلاش کریں ان کی خوبیوں کو دیکھیں ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا ہوگا صبر پیدا ہوگا برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں بدر میں جنہوں نے شرکت کی جنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے چند ایام پہلے حکم دیتے ہیں کہ تیاری کر لی جائے اب مکہ والوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہیں جنگ کی تیاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے ہیں حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں تاکہ مکہ کے مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی جاتی ہے وہ عورت جو خط لے کر جا رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دے کر صحابہ اسے پکڑ کر لاتے ہیں صحابی رسول کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اہل خانہ ہیں میری آل و اولاد مکہ میں ہیں اور میں نے یہ خط لکھ کر ان کو یہ آگاہی اس لیے کی تاکہ وہ میری آل و اولاد پر احسان کریں اور انہیں کسی طریقے کی تکلیف نہ دے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے میں اس منافق کے گردن کو اڑا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ یہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ رب العالمین اہل بدر کے حالات کو پہلے سے جانتا ہے غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خامی کو نظر انداز کر دیا اور جو بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی اللہ کے راستے میں جنگ کی تھی اس خوبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے بیان کیا چوتھی چیز اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اچھا ہوگا اچھی صفات پیدا ہوں گی اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا ہوگا اور بری صفات پیدا ہوں گی اور پانچویں چیز کہ انسان اپنی خامیوں کو دیکھے اپنی خامیوں کو دیکھے گا تو پھر وہ دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرے گا دوسروں کی خامیوں کو نہیں دیکھے گا غصہ نہیں آئے گا بلکہ برداشت کرنے کی طاقت قوت پیدا ہوگی چھٹی چیز یہ ہے کہ معذرت اور شکریہ کی عادت کو اپنائیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑی لڑائی صرف اس وجہ سے رک جاتی ہے کہ ہم اس میں عفون سوری یا معاف کرنا غلطی ہو گئی اس طریقے کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھوی چیز کہ غصے کو قابو میں رکھنے کی عادت اپنائیں اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یا غضو کر لیا جائے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں اس طریقے سے ہم صبر و تحمل کو اپنا سکتے ہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی